اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے سورہ علی عمران کی وہ مشہور آیت کریمہ رکھ رہے ہیں جس آیت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے خطبے مسنونہ کا حصہ ہے چاہے جمعہ کا خطبہ ہو نکاح کا خطبہ ہو یا کسی اور موقع سے دیا جانے والا خطبہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علی عمران کی اس آیت کو بار بار پڑھا کرتے تھے کیوں امت کو پیغام دینے کے لیے اس خاص موقع سے اس خاص ٹائم میں کہ امت سن رہی ہے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر کے امت کو دو اہم پیغام دیا کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تھے اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو کیسے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے دوسری بات وَلَا تَمُوتُنَّ اور دیکھو تمہاری موت نہ آئے اِلَّا مَگر یہ کی وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم مسلمان رہو اسلام کے حالت میں تمہاری وفات ہو پہلی بات ہر صورت حال میں ایک مسلمان کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور تقوی کیا ہے یعنی جو اللہ نے کہا ہے وہی کرنا چاہیے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے جس سے رک جانے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا چاہیے اس سے رک جانا چاہیے اور اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ہی ڈرنا چاہیے جیسے دنیا کی چیزوں کے تعلق سے ہمارے اندر بہت دفعہ ڈر خوف اور خشیت آ جاتی ہے اللہ رب العالمین ان تمام مثالوں سے اوپر ہے ہر صورت حال میں ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے خوف اور خشیت والی عبادت کرنی چاہیے اللہ سے ڈر کر کے ہمیں نیکی کا کام کرنا چاہیے اللہ سے ڈر کر ہمیں برائیوں کے کام سے بچنا چاہیے لیکن لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے اللہ رب العالمین سے انہوں نے ڈرنے کی کوشش نہیں کی اسی لئے بار بار یہ امت کو مسلمانوں کو مومنوں کو پیغام ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے دوسری بات اور دیکھو تمہاری موت جب آئے تمہاری وفات جب ہو تو تم مسلمان رہو اس لئے کہ شیطان کوشش کرتا ہے ابلیس کی یہ خواہش ہوتی ہے ابلیس کی تمام تر کوششیں اسی بات پر ہوتی ہیں کہ ایک مسلمان کے اسلام پر ڈاکہ ڈال دیا جائے ایک مومن کے ایمان کو خراب کر دیا جائے ایک مومن کے عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کی زندگی میں بدعت کو ڈال دیا جائے یہ ابلیس کی شیطان کی اور اس کے چیلوں کی خواہش ہوتی ہے اسی لئے انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام خاتمہ بالخیر کی خاتمہ بالایمان کی دعا کیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تھے توفنی مسلم وعلقنی بصالحین اللہ مجھے مسلمان کی حالت میں وفاد دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا عبراہیم علیہ السلام نے یاقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وسیعت کی اور کہا اے میرے بچوں بے شک اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو دین اسلام کو پسند کر لیا ہے لہٰذا خیال لکھنا دیکھو جب تمہاری وفات ہو تمہارا انتقال ہو تمہیں موت آئے تو تم مسلمان رہو ایک مسلمان کو یہی پیغام دیا گیا ہے کہ زندگی میں کوشش کرو تمہارا اسلام خراب نہ ہو ایمان خراب نہ ہو عقیدہ توحید میں بگاڑ نہ آ جائے کیوں؟ اس لیے کی عقیدہ توحید میں بگاڑ آ گیا اخیر اخیر میں ایک بندہ ایمان کے خلاف شرک کا کفر کا کام کر لیتا ہے زندگی بھر کی محنت بیکار خراب ہو کر کے رہ جاتی ہے اسی لیے کوشش کریں کہ آپ ایمان کی حالت میں آپ کا انتقال ہو اسلام کی حالت میں آپ کا انتقال ہو کیونکہ نجات کا کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا جنت اسی کو ملے گی اس کے برخلاف جو کفر کر کے جائے گا شرک کر کے جائے گا اللہ کہتے ہیں یہ جہنم والے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہر صورت حال میں ہمیں تیرا خوف تیرا تقوی اپنے اندر پیدا کرنے اور ہر صورت حال میں ہمیں اپنی ایمان اور اقیدے کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن